میں مختصرا صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سلطان باہو اور مولانا رومی ان کی تعلیمات اور ان کے جو تربیت ہے وہ اس خطے کے لیے اور اس خطے کے لوگوں کے لیے کبھی اجنبی نہیں رہی آپ جتنی عالی صفات اپنی اس سوسائٹی کی شمار کر لیں جو سوسائٹی آج کی اس ڈیجیٹل ایج سے پہلے ڈیجیٹل ایج گو کہ آپ کو کوئی بد اخلاقی نہیں سکھاتی بد اخلاقی ہم اپنے روئیوں سے بڑھاتے اور پھیلاتے ہیں اس کا کسی ٹکنالوجی کے ساتھ ایس سچ کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن ہم جس عراق کے اندر داخل ہوئے اور اس میں جس طریقے سے ہمارا تمدن اخلاق روایات اقدار ہمارے ہاتھ سے نکلی ہیں یہ جتنی اقدار اور اخلاقیات ہیں جن کو آج ہم ایک منفی نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں یہ ساری وہ اخلاقیات ہیں جو ہماری ان بنیادی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے اور وہ جتنی اعلی اقدار اعلی روایات جن کو ہم شمار کرتے ہیں وہ اس تربیت کا فیضان تھا جو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات سے اور مولانا رومی کی تعلیمات سے پھیلی اور یہ صرف تعلیم نہیں تھی یہ صرف شائری نہیں تھی بلکہ یہ اس فلوسفی کی انٹرنالائزیشن تھی سوسائیٹی کے اندر ٹرانسفرمیشن تھی سوسائیٹی کے اندر کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ دونوں بزرگوں نے مولانا جلال الدین رومی نے بھی اور حضرت سلطان باہو نے بھی نہ صرف یہ کہ انہوں نے کلام لکھا یا کتب لکھی یا شائری کی بلکہ انہوں نے ایسے سلسلوں کی بنیاد رکھی ایسی درسگاہوں کی بنیاد رکھی جہاں پہ جو لوگ آتے تھے وہ اپنی تھیوری کا ان کو پیکٹیکل سمجھاتے تھے اور اسی سے اس خطے کے اندر اور یہ پورا جو ایک گریٹر ہمارا خطہ ہے جہاں پہ یہ زبان بولی جاتی تھی فارسی اس کے اندر لوگوں کی اس چیز کے اوپر تربیت ہوئی اور میرے خیال میں آج جس وجہ سے ہمیں ان بزرگوں کی طرف ان کے پیغام کی طرف ان کی تعلیمات کی طرف زیادہ کشش محسوس ہوتی ہے وہ کشش صرف ان کی فصاحت کی یا صرف ان کی بلاغت کی نہیں ہے وہ صرف ان کی زباندانی کی اور ان کی فلسفیانہ مشکافیوں کی نہیں ہے وہ صرف ان کے بہت زیادہ کتب کے مصنف ہونے یا کوئی بہت اچھا قادر الکلام شائر ہونے کی نہیں ہے بلکہ اس کشش کا سب سے نمائع پہلو یہ ہے کہ ان کی درسگاہوں میں ان کی تربیت گاہوں میں بہت عالی انسان تیار ہوئے جو صدیوں تک ہمارے رول موڈل رہے ہیں موسیقی